ایک طرف رام مندر کے پرانٹ پرتشتہ کارکرم کی گھڑی نزدیک آ رہی ہے اور دوسری طرف بیانبازی کا ایسا دور چل رہا ہے اس دیش کے اندر راجنیتہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس کے بعد بار بار یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ بھگوان رام کے لیے بھی ایسے شبدوں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی صرف سیاست کے لیے رام مندر کی لڑائی اب بی پی ایل پر آئی کیسے بستار سے آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ سمیت چودری بھی موجود ہیں ایسا شاید ہی کوئی دن بیٹھ رہا ہے جب رام مندر کو کیندر میں رکھ کر کوئی نہ کوئی ویوادت بیان نہ آیا بی جے پی اور اس سے جڑے سنگٹن مندر کے اوڈھ گھاٹن کی بھبے تیاریوں میں جھٹے ہیں تو وہیں بپکش کے آروپ اور کٹاکش بھی تیکھے ہوتے جا رہے ہیں بھگوان رام کو بی پیل کی طرح سمجھانے کا آروپ ہے ان پر ہم ممتہ کی پارٹی میں سانسط کا پورا بیان آپ کو سمجھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کیا کے کارنوں نے کیا کچھ کہا ہے اس پر بی جے پی کی پرتیقریہ بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں ساتھی ایسے بیانوں کے پیچھے کی راجنیتی کی بھی آج چرچہ ضروری ہے لیکن پہلے کچھ اہم سوال جن پر آج ہم کریں گے بات مندر کی لڑائی بی پیل پر آئی رام مندر کو لے کر ویوادت بیانوں کی ہوڑ آخر کیوں مچی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک آ رہے ان بیانوں کا مطلب کیا ہے سبب کیا ہے کیا رام مندر کو لے کر وپکشی دل اوپوزیشن ٹریک میں پھنس چکا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس پر چرچہ ضروری ہے اور اب کیا رام مندر کی آم چناو کا مدہ نمبر ون ہونے جا رہا ہے کیا وپکشی بیانوں نے اسے چناوی مدہ بنا دیا ہے یہ بڑے سوال ہے مندر پر اتنے سوال ہے کہ آپ کے سامنے آم چناو ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر راجنیتی پارٹی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے جیہا اور شروعات اہم خبر کے ساتھ کر رہے ہیں ٹی ایم سی سانسط شتابدی روئی کا بھگوان ڈرام کو لے کر ایک ویوادت بیان سامنے آیا ہے بھگوان ڈرام کو بی پیل کی طرح سمجھنے کا آروپ لگا رہی ہے شتابدی روئی شتابدی روئی کون ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی ٹی ایم سی کی سانسط شتابدی روئی نے بی جے پی پر آروپ لگایا ہے کہا ہے کہ بھگوان ڈرام کو بی پیل کی طرح پیش کیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے بی پیل کی طرح پککا مکان دینے کی بات کر رہی ہے بی جے پی وہ بھی کس کو بھگوان رام کو یہ کہا ہے شتاب دی روئے نے سنیے آج کئی کنگی تا میم دکھلا کو شندر رام کی نی بلا ہو چھنا چیتا رام ایرام کو ہاتھ چھاڑیے نیریہ چھے اور موڈیوں کے ٹینے دھوٹ چھے رام بول چھے کہ چھاڑ یا کبار تو نی جن ناام ایلیکشن کوری دیکھا بار بار آمانکه نیریہ در ایک کورچیش جو دی شو تی رام کنی ایلیکشن کورچے تو یہ ایتو باروں کثرتا اپنی بولین اوڑا بولینچ ہے رام کی باری دیکھ چھے ایتو اپنی آمدہ کثرتا اپنے طوکن پروٹسکورتی مونہ کون ٹونا کہ رام کی باری دیکھتے انجی تو اما کھولا یہ ایتون خاموٹا ہے تو کھو تھا رام کے باڑی دیتے پچھے رام بہتا بی پیل تاہی نا اور دیکھیں شتابدی روائے کے بیان کے باد لگاتار پرتکریائیں بھی آ رہی ہیں شتابدی کے بیان پر بڑھ کے ہیں ہیمن سرما ویسوا اور انہوں نے کیا کہا ہے بنگال میں سیکلرزم کا مطلب رام ویرودی ہے ٹی ایم سی رام کے اپمان میں ماہر ہے یہ ہیمن سرما نے کہا ہے اور دیکھیں لیکن یہ سیکلرزم نہیں ہے اور اس پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سلام دی روائے کے بیانوں کے بعد ان کی باتوں کے بعد اب پرتکریائیں بھی آنی شروع ہوگے ہیمن سرما ویسوا نے کیا کہا اچھکا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں رام مندر کا جو ابھی مددہ اٹھا ہے اس میں جو پرانپردیسٹر سمارو ہیں سبھی سی ایم کو دی منتر دیا گیا ہے بھولائے گیا لیکن ممتہ بنیر جی کی بات کرے تو انہوں نے ابھی تک اس پر کچھ بھی کھول کر یہ نہیں کہا کہ جائیں گی یا نہیں دیکھیں جس کا جو بھی مکھا منٹری کو بابر کا بھوٹ شاہیے اور رام مندر میں نہیں جائے گا کسی کو بابر کا بھوٹ نہیں شاہیے رام کا سر بچ شاہیے تبھی ممتہ دیدی کو رام کا سر بچ شاہیے کہ بابر کا بھوٹ شاہیے بائیس تاریک تک ہی پتہ سل جائے گا تو دیکھئے بیانبازی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جوڑے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں راکیش ترپاٹھی بھارتی جنتہ پاٹھی کی پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں روی شروہ ستف راجنیتک وشلیشک ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں سنجے سورکار نیتا ہیں ٹی ایم سی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے سورکار صاحب پہلا سوال آپ سے آپ کی پارٹی کی سانسد جس طرح سے بھگوان رام کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بی پیل تک بتا جاتی ہیں یہ منشا کیا ہے بھگوان رام کے لیے ایسے شبدوں کا استعمال کہاں تک جائز مانا جا سکتا ہے اب ہمارے ساتھ بسوات سرما تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ بھگوان رام کا آشیرواد چاہتے ہیں بابر کا بھوج دیکھیں آپ ایسے ایک آدمی کو نام دیا پہلے تو مکر سکرانٹی کے لیے سبھی درستوکوں کو اور ساتھ میں پینلیسٹ کو اور ٹی وی نائن بھارت بھر سبھی مطلب سبکامنائیں دیتا ہوں میں نے میں ایک چیز آپ کو بتا آپ ہیمن تو بھی سو سرما کا نام بول رہا ہے ایسے ایک نیتا کا نام آپ نے بولا ہے جس کا نہ کوئی آئیڈالوجی ہے نہ کچھ ہے نہ بھارتی جنتا پارٹی کا ایڈل بھارتی جنتا پارٹی میں چلا گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو سرکار کلا جیں گے یہ بھی پلٹک آجیں گے یہ پلٹو راما اس کو سوال کا جبہ ہم نہیں گیں اس کے سوال کا جگہ میں آج ستاب دی جو بات بولا ہے اس کو بات آپ سون دیجئے ستاب دی جی بولے ایک چزبیر کارٹون نکلے تھے کارٹون میں دیکھا ہے پروسطم رام کو موڈی جی ہاتھ پر کچھ رہا ہے چلو چلو میرے ساتھ پروسطم رام جی بولا ہے ایک بار تو بھی لیکسن کر کے چھوڑ دیکھ لو میرے نام چھوڑ کے میں نے تُن کو گھر جلائیں گے اسی سوال کو اوپر میں بولا کہ پروسطم رام جی کی ان کو بھی بی پی ایل کو گھر کا جنوات ہے کہ آپ گھر جلائیں گے اسی سوال کے بولا ہے یہ تلنا ٹھیک ہے آپ کے حساب سے سنجا سرکار صاحب یہ تلنا ٹھیک ہے آپ بھگوان رام کو بی پی ایل بتاتے ہوئے بیان دے رہے ہیں آپ نے ایک کارٹون دیکھا اس کارٹون پر آپ جو بیان دے رہے ہیں آپ کی پارٹی کی سانسد ہیں آپ اس کو گھر کیسے دلائیں گے اس سوال کو بی پی ایل ہولڈر تو نہیں ہے اس کو بھی آپ گھر جنانے کے کوشز میں جڑا رہیں گے اسی طرح سے بیان دیا ہے یہ بیان کے کوئی جائز لگتا ہے آپ بھگوان رام کو بی پی ایل بتاتے ہوئے بیان دے رہے ہیں بھلے ہی بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے بھارٹی جنٹہ پارٹی کو رام کے چھوڑ کے کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے مطلب یہ ایک ہی رام ان کو بھروسہ چھنا ہو بھروسہ ہوں سرکار صاحب ایک بات تو بتائیے سرکار صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ ویروت کرتے کرتے کسی کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کرتے یہ کتنا جائز ہے آپ مجھے بتائیے کہ چلیے آپ کا بی جے پی سے بہر ہے بی جے پی سے آپ کی ایڈیولوجی نہیں ملتی لیکن کسی کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنا کتنا جائز مانتے ہیں بھروسہ ہم رام جی کو جوڑ دوستی ہاتھ میں کچھے موڈی جی بول رہے ہیں ہم آپ کو گھر کلائیں گے تو وہ بول رہے گھر کلائیں گے بھروسہ ہم رام جی کو تو پہلے سے ہی گھر ہے پھر اس کو کیوں بی پی ایل ہولڈر بنانے جا رہا ہے بھائی تو آپ بولیے نبی جے پی پر حملہ آپ بولیے نریندر موڈی کی اس تصویر پر حملہ بھگوان رام کو بیچ میں لاکر اس طرح کے بیان کیوں دیتے ہیں جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس دیش میں کروڑوں بھک بھگوان رام کے ہیں کیا یہ ان کی آستہ کے ساتھ کھلوار نہیں ہے یہ پرشن آپ سے لیکن راکیش سرپاٹی جی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مندر میں پرانٹ پرتشتہ ہونے والی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ پورا آیوجن جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور وشویندو پریشت نے ہائی جیک کر لیا اور کریڈٹ لینے کی ہوڑ یہاں تک مچی ہوئی ہے کہ یہ کہا جانے لگا کہ ہم لے کر آ رہے ہیں بھگوان رام کو اس پر بہت سارے لوگوں نے رام بھکتوں نے بھی آ پتی جتائی کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھ ایک بات میں پہلے اسپسٹ کر دوں کہ مندر پرہو رام کا مندر جنتہ کے پیسے سے بن رہا ہے اور یہ کیول ادھیا کے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے کیول اتر پردیس کے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے کیول بھارت کے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے دنیا بھر کے رام بھکتوں نے اپنی گاڑھی کمائی کا انس نکال نکال کر کے اپنی جمینیں بیچ کر کے اپنے سنچت کی راسی کو سمارپن ندھی کے روپے دینے کا کام کیا ہے اور اس راسی سے یہ مندر بن رہا ہے تو کوئی اس گلت فہمی مینہ رہا ہے کہ یہ مندر کوئی سرکار بنا رہی ہے یا کوئی پارٹی بنا رہی ہے یا کوئی جاتی یا کوئی سمدابی بنا رہا ہے یہ جنتہ کا مندر ہے یہ راستر کا مندر ہے لیکن باوجود اس کے جس طرح کی ٹپڑی سنجیہ سرکار جی کہہ رہا ہے یہ کہیں کئی مانسک دریدرتہ کی طرف جاتا ہے اس طرح دیرائے کا بیان سچ یہ ہے کہ بھگوان کو کس بھاؤ سے آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان کی پرتی آپ کا بھاؤ کیا ہے اس کے آدھار پر ہی اس کی بیاکتیا کی جائے گی چلے آئیے مطرہ ورندہ ون میں مطرہ ورندہ ون میں بھگوان کو پالنے کو جھولاتے ہوئے ملیں گے اب آپ سوال پوچھ لیں گے کہ بھگوان کو کوئی کیسے جھولا سکتا ہے بھگوان کو کیسے پالنہ میں رکھ سکتا ہے بھگوان کو کیسے کوئی لار لگا سکتا ہے بھگوان کو کوئی کیسے بھوگ لگا سکتا ہے وہ بھگوان جو سب کو بھوجن دیتے ہیں ان بھگوان کو بھوگ کیسے لگا سکتا ہے اس بھاو کو سمجھئے اور جب تک بھاو نہیں سمجھیں گے آپ کی اسی پرکار کے بکتب بھی آتے رہیں گے جو مانسک دریدرتہ کی طرف دکھاتے ہیں دینمارک کا ایک کارٹون بنا تھا اور دینمارک کا ایک کارٹون کے بعد دنیا بھر میں دنگے ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ دینمارک میں پیغمبر صاحب کے کارٹون کے بعد دنیا بھر میں دنگے ہوئے تھے ہندووں کی بھاوناوں کو کیوں بار بار اتنا اپنیت کرنے کے لیے آپ نے مانسکتہ بنا لی ہے کہ جب ہوگا ہندووں کے دیوی دیوتاو پر دھرمگرنتوں پر سادھو سنتوں پر اپنیت کرنے کا پریاس کریں گے دنگا ساگر جا رہے سادھووں کی نرممتہ سے بربرتہ سے پٹائی تو ممتہ بنر جی روک نہیں پا رہی ہے بلکل سچ یہ ہے سرکار صاحب ایک بات بتائیے سرکار صاحب ایک بات بتائیے سرکار صاحب ایک بات بتائیے آپ کے تمام نیتا صرف ایک دھرم کو لے کر ہی ایسے بیان دیتے ہیں کبھی دوسرے دھرم کو لے کر دوسری آستھاؤں کو لے کر کبھی آپ کے نیتاؤں کی طرف سے بیان نہیں دیا جاتا اور نہ آپ اس کا کھنڈن کرتے ہیں ایسا کیوں میں آپ سے سیدھی سوال بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیتا دوسرے دھرموں کو لے کر دوسری آستاؤں کو لے کر کہ جواب لیتے ہیں آپ زمینوں پر آ رہے ہیں چودہ کرو سو روپیہ بسوہ ہندو پر ایسا بٹھا کے عدوانی جی اور آسف سنگل جی ان کا ہاتھ میں دیئے تو اس موپ پیسہ بھی الگ کھا دیا ہے دھرم کے نام پی بھی الگ پیسہ کھاتا ہے دھرم جو مدکار میرے بہت کچھوٹا سیاپتی ہے بار بار ٹی وی چیلل پر بیٹھ کر کے سرکار کے چھوڑ بولنا بند کریے ٹی وی چیلل پر بیٹھ کر کے اس پرکار کے مدھیا پرڑاپ کرنا بند کریے ہمت ہے آپ کے اندر کو آئیے لوکہ یکت کیا جانچ کرائیے ہمت ہے آپ کے پاس تو آ کر کے کوٹ میں آپ نے کسا لگائیے یہ بار بار چھوڑ بول کر کے جانتہ کو بھرگرانے کا کم بند کریے پرابر رام سے آپ کو اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ہر پرکار سے بیوات اتپنے کرنے کا پریاد کرتے ہیں ارے رام رام جب یہ آپ کا اگلا جرمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ورنہ پرابر رام پر اس پرکار چپ پڑیاں کرتے ہیں گے تو نام میں سرکار میں جائے گا روی شراستف جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کی باتیں ہم نے سنی ٹی ایم سی کی طرف سے بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی روی جی میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایل مرگن کے گھر پونگل منانے کے لیے پہنچ گئے ہیں پردان منتری نریندر موڈی یہ تصویریں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے ایل مرگن کے گھر پہنچ کر گائے کی پوجا بھی کی ہے تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں پونگل منانے کے لیے پردان منتری نریندر موڈی اپنی کیابنٹ کے سہیوگی ایل مرگن کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کس طرح سے پوجا ارچنا کی ہے اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے تصویریں پردان منتری نریندر موڈی کی آپ دیکھ رہے ہیں کینڈری منتری ایل مرگن کے گھر کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر پونگل انشتھان میں شامل ہوئے ہیں پردان منتری موڈی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر وہ گائے کی پوجا کرتے ہوئے بھی نظر آئیں تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور روی شروعاستف جی ہمارے ساتھ موجود ہیں روی جی ایک طرف بھگوان رام پر چرچہ ہو رہی ہے اور ان کو لے کر اپوزیشن کی طرف سے جس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں وہ ہم نے دکھائے اور دوسری طرف یہ تصویر جہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی ایل مرگن کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور پونگل پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساؤت سے لے کر نورت کو اسی طرح سے جھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو آپ کو اسی تصویر پر ہی میں ایک کومنٹ دے دیتا ہوں کہ ایک سمعہ میں پونگل کا تیوہا پورے بی جے پی کے ہیڈ پورٹر میں منایا جاتا تھا جب ونکہ یا نائیڈو اپراش پتی آج پردان منتری چناوی دکشن بھارتی یہ بن کے ایک منتری کے گھر میں جا کر کے پوجا کر رہے ہیں تو یہ ساؤت دکھاتا ہے کہ یہ صرف ایک چناوی دکھوصلہ ہے چوچلے بازی ہے اس سے کوئی ان کا کوئی سمبن دکشن بھارت سے بنتا نہیں ہے آپ نے رام مندر کی بات کی شی رام کی بات کی آپ جب بھی ایک بیان کو لے کر کے چرچہ کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے لوگوں کے بیانوں پر بھی چرچہ کرتے چاہیے سوامی پرشاد مورے نے کیا کہا رام چند مارس کے بارے میں ہمارے نریش اگروال جو بھاجپا کے ہی سانسد ہیں آج کل انہوں نے کیا کہا شی رام کے بارے میں اور ماتا سکھا کے بارے میں سانسد میں تو یہ اس طرح کے بیان جو ہیں یعنی اسے بھی آپ سیاست سے ہی جوڑ کر دیکھتے ہیں راکیش ترپاٹھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ اس وقت وہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ اندری منتری ایل مرگن کے گھر پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر مودی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پرانٹ پرتشتہ کارکرم میں یجمان ہونے کے ناتے گیارہ دنوں کا وہ انوشتھان کر رہے ہیں اور آج ایک دوسرے طرح کا انوشتھان ہمیں نظر آ رہا ہے ایل مرگن کے گھر پہنچ کر پونگل منا رہے ہیں اور گائے کی پوجا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اسے آپ کیسے بتائیں گے دیکھیں آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کے ریتری واجوں کو بھارت کی پرمپراؤں کو بھارت کے ورتیوہاروں کو بھارت کی آستہ بھارت کی آدھیاتم کس پرکار سے اس کو آج پردھان منتری سہیجنے کا کام کر رہے ہیں اس کو سنگرچت کرنے کا کام کر رہے ہیں جن جن تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں دروبھاگ یہ رہا ہے کہ پاسچیات یا سنسکرٹی کے اندھان اکرن میں ہم بھارت کے مول تتوں کو بھولتے جا رہے تھے اور پردھان منتری جی نے اس لئے جب پنچ پرنسٹھاؤں کی بات کی جس میں بھارت کو ہم وکشت بنائیں گے تو اس میں بھارت کے مول کو یاد رکھیں گے ہم بھارت کے گلامی کی مانسکتہ سے دور ہوں گے لمبے سمیت تک جو یہ گلامی کا ایک مالین نے ہم پر چڑھ گیا تھا جس میں مغلیہ سلطنت ہو یا بریٹس آکرانتاؤں کی حکومت کے کارن جو ہمارے بھیتر سے ایک ہمارا سوا جو کہیں نہ کہیں مٹ گیا تھا اس سوا کو واپس لانے کا کام آج پردھان منتری موڈی جی کر رہے ہیں اور اس لئے چہے سدور دکشنک پرانسٹھ کے پونگل کا مسئلہ ہو یا اتر بھارت میں منائے جانے بھول مکر سنکرانتی کھچڑی کے تیوہار کو ہر تیوہار کے ہر ریتریواج کو ہر پرمپرہ کو پورا آدھار پورا سممان دینے کا کام پردھان منتری موڈی جی کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے ان سب کو یہ بات کی سبق لینے کیا شکتہ ہے جو افتاری تو کیا کرتے تھے لیکن کھچڑی جیسے تیوہار سے دور ہو جائے کرتے تھے جو پونگل جیسے تیوہار سے دور ہو جائے کرتے تھے جن کو لگتا تھا کہ خاص ووٹ بینک کیول ان کا ووٹ بینک ہے باقی دیش کی سناتن سنسکرٹی جو ہے اس کو اس کے سندرم میں اپیچھا کا بھاو رکھتے تھے لیکن آج سناتن سنسکرٹی کے پرتی کس پرکار کا انوراگ کس پرکار کا بھاو پردھان منتری جی کا ہے یہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ناکیول دیکھ رہی ہے ملکہ اس کے چلتے ویبخش کے کئی نیتا حالوجنا بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھارت جو ہے وہ سیکولر دیش ہے پنت نرپیکش دیش ہے اور ایسے میں کسی ایک دھرم کے آئیوجنوں میں پردھان منتری کا شامل ہونا سرکار سے جڑے منتریوں کا شامل ہونا اس کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یاد دلائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں انیس سو کیاون میں جب سومنات مندر کا ادھگھٹن کیا جا رہا تھا تو جوانلال نیرو نہیں گئے تھے اس میں کیونکہ وہ پردھان منتری تھے بھارت کے سمیدھان کی مول پرتی پر بھارت کے جو تمام آدھیاتمی آستھا کے پرتیگ چننہ ہے چاہے وہ پسپک ویمان سے بھگوان رام کے عیوڈیا واپسی کا چطر ہو یا بھگوان نٹراج کا چطر ہو یا بھگوان کشنا کا چطر ہو یہ سارے چطر آپ کو بھارت کے سمیدھان کی مول پرتی پر ملیں گے کیونکہ بھارت کے مول میں ہے اب بھارت سے اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھارت کی کلپنا نہیں ہو سکتی ہے جس بھارت میں پونگل نہ ہو جس بھارت میں کھچڑی نہ ہو جس بھارت میں پوجا پردھتی نہ ہو جس بھارت میں دھرمانوستان نہ ہو اس کے ساتھ ہی بھارت چلے گا اس کے نرپکش نہیں چل سکتا ہے در بھاگ یہ رہا ہے کہ سرم دھرم سدبھاؤ کی بات کو یہاں سیکلوریزم کتنے بانے سے جوڑ دیا گیا سرم دھرم سدبھاؤ کو کنارے کر دیا گیا اور سیکلوریزم کا مطلب کیول سناتن کا اپمان اور کیول خاص مجحب کا پونگل نلہ اڑتوکل پونگل کے پویتر دین تمیل نادو کے ہر گھر سے پونگل دھارہ کا پرواہ ہوتا ہے میری کامنا ہے اسی طرح آپ کے جیون میں بھی سکھ سمردی اور سنتوش کی دھارہ کا پرواہ نرنتر ہوتا رہے کل ہی دیش نے لوہڑی کا پروا دھم دھام سے منایا ہے کچھ لوگ آج مکر سنکرمن اترائن منا رہے ہیں کچھ لوگ شاید کل منائیں گے ماغ بیہو بھی بس آنے ہی والا ہے میں ان سبھی پرووں کی سبھی دیش واسیوں کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں شب کامرائے دیتا ہوں سانتھیوں یہاں مجھے میرے کئی پریچی چہرے نظر آ رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم سب تمیل پتھانڈو کے اعوصر پر یہاں مل چکے ہیں میں مرگن جی کو دنواد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عدبوت آیوجن کا حصہ بننے کا اعوصر دیا یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ کوئی اتصم منا رہا ہوں ساتھیوں سنت تیروالو اور نے کہا ہے تلہ بڑیوڑوں تککاروں تالی واللہ چیوروں سیورد نادو یعنی اچھی فسل پڑے لکھے بھیکتی اور اماندار بھیاپاری یہ تینوں بلکر راشت نرمان کرتے ہیں تیروالو بڑیوڑ جی نے پولیٹیشن کا اُلے نہیں کیا ہے یہ ہم سب کو سندیس ہے پونگل پرمہ میں تاجی فسل کو بھگوان کے چرنوں میں سمرپیت کرنے کی پرمپرہ ہے اس پوری اُتصو پرمپرہ کے کیندر میں ہمارے انداتا ہمارے کسان ہے اور بیسے بھی بھارت کا ہر تیوہار کسی نہ کسی روپ میں گاؤں سے کسانی سے فسل سے جڑا ہوا ہوتا ہے مجھے آدھ ہے پچھلی بار ہم نے اس بارے میں بھی چرچہ کی تھی کی کیسے ہمارے ملیٹس یا شریعن تمیل سانسکرطی سے جڑے ہوئے ہے مجھے خوشی ہے کہ سوپر فوڑ کو لے کر دیش میں اور دنیا میں ایک نئی جاگرطی آئی ہے ہمارے بہت سارے نوجوان ملیٹس سری انہ کو لے کر نئے سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹ اپ آج بہت پپلر ہو رہے ہیں لگوانے والی ہوتی ہے لیکن کولم کا اصلی روپ تب اور بیویرس آلی ہو جاتا ہے جب یہ سبھی ڈوڑ ملا دیے جاتے ہیں اور بڑی کلاکرطی بنا کر اس میں رنگ بھرا جاتا ہے ہمارا دیش اور اس کی بیویت بھی کولم کے جیسی ہے جب دیش کا کونہ کونہ ایک دوسرے سے بھاو اتما گروپ سے جڑتا ہے تو ہماری شکتی ایک الگ روپ دکھاتی ہے پونگل کا پرو بھی ایک ایسا ہی پرو ہے جو ایک بھارت سریشت بھارت کی راشت بھاونا کو درش آتا ہے بیتے سمی میں کاشی تمیل سنگم اور اور سور راشت تمیل سنگم اتینت مہت پرمپرہ شروع ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ بھاو پرگٹ ہوتا ہے یہ بھاونا دکھتی ہے ان سبھی آیو جنوں میں بہت بڑی سنکھیا میں ہمارے تمیل بھائی بہن اُتھ سہاں سے حصہ لیتے ساتھیوں ایک تا کی یہی بھاونا 2047 تک وکسید بھارت کے نرمان کی سب سے بڑی شکتی ہے سب سے بڑی پونجی ہے آپ کو یاد ہوگا لال قیلے سے میں نے جس پنچ پران کا اہوان کیا ہے اس کا پرموک تتو دیش کی ایکتا کو ارجا دینا ہے دیش کی ایکتا کو مجبوط کرنا ہے پونگل کے اس پاون پرو پر ہمیں دیش کی ایکتا کو سسکت کرنے کا سنکل پدہ رانہ ہے